بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب بھی کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں سبسکرائبشن بلکل فری ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری یہ ویڈیو اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے انگریڈنٹ پیز ہویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے نظر میں نے چکن لیا ہے ہماری ویڈیو پسند آئے میں کوئی تک سکتے ہیں بسیارے دیکھتے ہیں اگر آپ کو چکن لیا ہے بسیار سے کون سے کون سے کون سے کون سے کون لیا ہے اس کے بعد میں چکن لیا ہے میرے میں چکن لیا ہے اس کے علاوہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ میں ایک چمچ استعمال کروں گا ایک ادھر بڑا ٹیماتر وہ استعمال کروں گا اس کے علاوہ یہ پیاز ہے جی پیاز میں نے دو میڈیم سائز کے لے لی ہیں انہیں میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ نمک ہے جی نمک آدھا چمچ ہے لیکن آپ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گرم سالہ ہے جی گرم سالہ میں اینڈ پر ڈالوں گا اور یہ ون فورت ہے زیادہ گرم سالہ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ اس سے جلن ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جی حلدی ہے حلدی میں اب ون فورت استعمال کروں گا ٹیبل سپون آپ اپنی مردی سے ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سرخ مرچ ہے سرخ مرچ میں ایک چمچ استعمال کروں گا یہ ریسپی دو سے تین آدمیوں کے لیے میں بنا رہا ہوں تو اس لیے اس کی تداد میں نے کام رکھی ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کس طرح پکائیں گے یہ جی ہم نے آدھا کپ پیشے کوکر کے اندر کوکنگ آئل کا ڈال لیا ہے اب اس کے اندر یہ جو میں نے پیاز اپنی کاٹی بھی تھی یہ پیاز اس کے اندر آپ ڈالنے لگے ہیں اور ساتھ ہی ہم جو ایک چمچ ہے یہ ادھرک لسن کا بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی دو تین منٹ بعد ہم نے اس کے اندر گوشت ڈال دی آتنا اور دوسرا یہ ہے کہ گھینی اس کی تلائی ہو جائے گی تاک اس کی بوو مارکے اور ساتھ ہی ہمارا ٹیماتر ہے یہ جو میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اس کا میں نے چھلکہ اتار کر ایڈ کیا ہے آپ ایسے بھی کر سکے ہیں بعد میں ہندیا سے چھلکہ نکال لیجئے گا لیکن میرا فروزن تھا تو وہ چھلکہ آرام سے اتر گیا تو میں نے وہ اتار کر اس کے اندر ایڈ کر لیا اب جیسے ہی پیاز کا جو رنگت ہے وہ ہلکی سی چینج ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم نمک مرچ بغیرہ اپنی ایڈ کرتیں گے اب یہ تقریباً چار پانچ منٹ ہو گیا اب یہ چکن جو جمع ہوا تھا وہ اب سارا کھل گیا اب اس سے میں مزید تھوڑا سا دھونوں گا تاکہ جو پیاز کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے میں لیار میں اس کے اندر نمک حلدی سرخ مرچ یہ میں نے ایڈ کر دیا اب مزید اسے ہم بھولیں گے پانچ منٹ ایک تقریبا اب یہ دیکھیں جو اب چار پانچ منٹ دھونے کے بعد اب آدھا گلاس میں نے پانی کا لیا جو اب وہ میں اس کے اندر ڈالنے لگا یہ میں نے آدھا گلاس پانی کا ڈال دیا اب اس کے اوپر میں یہ ڈھکن رکھتا ہوں گا پانچ سے داس منٹ کے لیے اب یہ میں نے دیکھا اٹھا کر چار سے پانچ منٹ ہو گئے تو مجھے اس کو اوپر رکھے ہو گئے اب میں اسے بغیر ڈھکن کے ہی ان پھونوں کو یہ دیکھیں جی اس پھون میں آ چکے یہ دیکھیں جی اس پھون میں آ چکے یہ دیکھیں جی آپ اس نے کھی چھوڑنا شروع کر دیا یعنی کے پانی جی اس کا دلکل خوشک ہو گیا اور اس پوائنٹ تک اتنا انہیں سے بھون لیا کہ جو چکن ہے جی اس کے اندر سے بھی اب اس کی بو وغیرہ ساری چکن کی ختم ہو گئے ہو گئے بہت ٹینشن پری ہو جائے ہیں اس کے بعد اب اس پوائنٹ پر ہم نے یہ اربی یہ اربی جو کٹی ہی ہے وہ ڈال دینے ہیں اربی لیس تھوڑی سی مچائے گی اس لیے جب تک اس کی لیس ختم ہو جاتی تب تک ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا اسے دھوننا ہے تب تک اسے دھونتے رہیں گے اب یہ مزید پانچ منٹ تقریباً دھونے گا ہو جائے اس کے بعد اس کی لیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے اندر ہم پانی ڈال کر یہ دیکھیں اب یہ بھون رہا ہے جی ابھی بھی اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی آیڈ کرتے ہیں اور ساتھ اسے ابھی بھنتے رہیں گے یہ آپ نے تقریباً پانچ منٹ اسے بھون لیا پانچ منٹ اور اسے بھوننا ہے کیونکہ جو اربی ہے اس کی جو لے سے وہ ختم ہو جائے یعنی کہ ٹوٹل آپ نے جو اربی ڈالنے کے بعد اس کی بنائی کرنی ہے تیز آنچ پر وہ دیس منٹ ہو لیا یہ دیکھیں آپ مزید اسے پانچ منٹ دھوننے کے بعد اب یہ اس کی سچویشن ہے گھیس نے مکمل چھوڑ دیا اور پیاس بھی اندر ختم ہو گیا نظر آنا جو کھڑا کھڑا نظر آتا ہے اب اس پوزیشن پر جاب یہ بھون جائے گا تو اس پوزیشن پر آپ اس کے اندر دیڑھ گلاس پانی کا ایڈ کرنے لگیں گریوی کرنے کے لئے یہ ہو گیا ایک گلاس اور یہ آدھا تقریباً ڈیڑھ گلاس ہے اب یہ جو ڈیڑھ گلاس ہم نے ڈالا اس لئے سے یہ آدھا گلاس تقریباً اڑھ جائے گا پیچھے ایک رہ جائے گا آپ کے پاس اور آپ کا سالک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب اس کو میں ڈھکن لگا کر چھوڑنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی اب پانچ منٹ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنایا اب دیکھتے ہیں جی اسے داس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا سالنگ بلکل تقریباً ریڈی ہے اب اس کے اندر میں ہری مرچیں ڈالنے لگوں اور یہ ثابت میں نے رکھی ہے فریش ابھی بغار گیا نہیں یہاں پر آپ کے پاس اگر دھنیاں ہو تو دھنیاں بھی آپ نے ڈالنا اب میں عربی چیک کر لوں یہ ڈال گئی ہے ہاں جی یہ ڈال چکی ہے عربی ہماری ہے اب سالن ہمارا بلکل تیار ہے اسے دو سے تین منٹ اب میں مزید رکھوں گا دو سے تین منٹ باس اس کے بعد پھر اسے میں ڈیش اپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اب ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کرنے لگا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا سالن میں پاگیا اور ڈیش آؤٹ کر لیا اب گرم سالہ میں اینڈ پر آپ ڈال رہا ہوں گرم سالہ گرم سالہ آپ نے پہلے نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے جو سالن ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے اور یہ ڈالتے بھی تھوڑا اس سے یہ جو چھاتی ہے اس کے اوپر جلن ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ اب ہماری جو ڈیش ہے وہ پاک کر تیار ہوگیا جو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگے اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میمبر میں سے شیئر کیجئے گا جی ملتے ہیں اب ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ